بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قاسمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب طبیعت تھوڑی خراب ہے بخار ہے اس وجہ سے آج شاید آواز میں اتنی گونج نہ ہو کوشش کریں گے انشاءاللہ لیکن وزیراعظم کے نام پر اس وقت پھڑا جوا ہے پڑ چکے واضح طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی میں تقسیم نظر آ رہی ہے اور نواز شیف الیکشن بائی کارڈ کی دھمکی کیوں دے رہے ہیں فرمایشی پروگرام ہلکہ بندیوں میں تبدیلی اور اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور سپریم کورٹ میں آپ کو پتا ہے جو مظاہر نکوی صاحب کا معاملہ تھا اور کی درخواست بلاخر دائر ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کا سنامی آج پشاور سے ٹکرائے گا عدالتی انصاف کی وردی تو اس وقت سر بازار بک رہی ہے ترازو میں تول کر بقاعدہ بدماشی بیچی جا رہی ہے کہ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ دو سندھ حکومت فوج کو باون ہزار اکڑ زمین بھی دے رہی ہے اور عمران خان کی توشہ خانہ ریفرنس کے خلاف جو اپیل واپس لینے کی درخواست تھی اسے نونلی کے جج آمیر فاروق صاحب نے مسترد کر دیا یہ لوگ اب سوچ رہے ہیں عمران خان کے پاس اب کیا منصوب ہے جیل میں بیٹھا خان کیا سوچ رہا ہے بلے کہ نشان کو کیسے بچائے گا الیکشنمنٹ کی واردات کیسے ناکام کرے گا عدالتی محاظ پر جو لڑائیاں ہو رہی ہیں انہیں کیسے ڈیل کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزارت داخلہ کے پاس پی ٹی آئی رہنماؤں کی کچھ آڈیو ٹیپ جس کی رانا سناؤلہ نے پہلے دھمکی دی مراد سعید کا ذکر کیا پھر اس کے بعد تیمور جھگڑا کی بات ہوئی وہ سارا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور سوشل میڈیا کا ایک پول جس تنظیہ انداز میں کرایا گیا پول کہ کرپٹ لیڈر دنیا کا کون ہے تاہ تارہ نے پوری پریس کانفرنس کر دی ایک سو نیوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت میں عمران خان کی جو میسیس ہے بوشہ بی بو بھی اڈیالوجیل پہنچ چکی ہیں اور خان کو یہ سامنے کیوں نہیں آنے دینے چاہتے ہیں میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں تو دیکھیں تاریخ میں لیاکت علی خان نے ایک مکہ لہر آیا تھا انہیں خطرہ ہے خان کو کردالت ملائے خان نے ایسا مکہ لہر آ دیا کہیں عوام اشتیال میں نہ آ جائی ان تصویروں کو اب لائٹ نہ لیں افتخار چودری پاکستان کی تاریخ میں بڑا متنازہ سپریم کورٹ کا چیف جیسٹس کی ایک تصویر جس میں پولیس فالوں نے بالوں سے پکڑا تھا آپ کو یاد ہوگی مشرف وردی اتارنے پر مجبور ہو گیا ان تصویروں کا بڑا اثر ہے خان کی سیکیورٹی کا بہانہ کر کے یا اول قادر ٹرسٹ میں بھی عمران خان کی زمانہ جو ہے قبل اس گرفتاری کی درخواست جیل میں سماعت الیکشن کمیشن نے جو سماعت تھی تیرہ دسمبر کو فیصلہ انہوں نے دیا کہ الیکشن آپ کو پتہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑا ای سی بھی بڑا کو مضبوط ادارے ہیں جھوٹ ہے بالکل یہ اسلام بات میں ایک آئی جی اور ڈیپٹی کمیشنر کو بدلا نہیں سکے تھے عمران خان کے معاملے میں سماعت اڈیالہ جیل میں ان کی اتنی اوقات نہیں ہیں یہ فیصلہ سب کو پتہ ہے کہیں اور سے آرہے ہیں ورنہ لیکشن کمیشن کہیے توشہ خانہ ریفرنس عمران خان نے جو اپیل کی تھی اسلام بات ہائی کورٹ میں اپیل یہ تھی کہ اپنا کیس واپس لینا چاہتا ہوں میں صرف لاہور ہائی کورٹ میں کیس لنا چاہتا ہوں لیکن اندازہ کریں کہ درخواست گزار خود کہہ رہے کہ درخواست واپس کرو کیس نہیں لڑنا چاہتا عدالت اس فیصلہ محفوظ کر کے ایک سال بعد کہتے ہیں نہیں ہم ہی سنیں گے یہ درخواست نون لی کے جائے 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 آمیر فاروق صاحب انہوں نے مصرد کی اور اب یہ اکیس اکتوبر دوہزار بائیس کا توشہ خانہ کیس تھا آپ کو یاد ہوگا اس پر جو اپیل تھی وہ نومبر کی پھر پوزیشن سے دسمبر میں آگے آپ کو پتہ آپ بھی ہاں تک پہنچی ہے اس فیصلے پر عمل درابط ہوا تو اپیل کا مقصد کے یاد رکھیں یہ خطرہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں اگر گیا تو ان کا سارا کام پکڑا جائے گئے دوسرا الیکشن کمیشن اکیس اکتوبر کو جو فیصلہ کر کل ادم ہوا عمران خان کی نائلی کا معاملہ بھی اس میں شامل ہے تو ان کے سارے اقدامات فارغ ہو جائیں گے اور لاہور ہائی کورٹ نے لارجر بینچ بنا کر سننا تھا اب اسلام آدھائی کورٹ بھی لارجر بینچ بنائے گی تو یہ فیصلہ اب صرف عامر فاروق کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ لارجر بینچ میں اس میں تین مزید جیجز بھی شامل ہوں گے اور یہ سینئر جیجز ہیں آپ کو پتا ہے انصاف پر بین میں سے کھڑے ہیں کچھ لوگ یہ پاکستان کی تعریم بڑا عجیب و غریب کام ہے ایک طرف سپریم کورٹ میں جہاں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کاروائی کی اس میں وہ اپیل کر رہے ہیں کہ جسٹس اجاز الحسن کو سپریم جوڈیشل کونسل سے الگ کریں کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ کو پتا ہے درخواست چل رہی ہے کہ جو غلام محمود ڈوگر کا کیس تھا اس میں اس کیس بینچ کے سربراہ تھے اب عامر فاروق کیسے زبردستی سننا جبکہ عمران خان کا پورا خاندان عمران خان ان کے وقلہ پورا پاکستان اس جاج عامر فاروق پر عدم اعتماد کرتا ہے بارہل اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات بھی تحریکی انصاف کے لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ خان اگر جیل میں ہو تو الیکشن کا کیا بنے گا تو دیکھیں مولانا کوسر نیازی پاکستان میں مترازہ ترین الیکشنوں میں جیل میں تھے وہاں سے جیتے بے تہاشا ایسے لوگ ہیں کال پر سو میں آپ کو اگلی وی لاغ میں تفصیل سے بتا دوں گا چرچل آپ دیکھ لیں دنیا میں پانچ سال اقتدار سے باہر رکھا گیا پھر الیکشن جیت کر آیا اسی طرح ترکی کے رجب طیب اردگان شیخ مجیب میاں والی کی جیل سے بنگلہ دیش کا بنگا بندو بنا یعنی بنگلہ دیش کا دوست تو تحریک انصاف کے لوگ یہ تو زین میں اپنے رکھیں کہ عمران خان کیونکہ پیچھے نہیں ہٹ رہا میدان خالی نہیں چھوڑا لڑ رہا اور یہ کھل کے لڑ کر نتیجے کی پرواہ کیے بغیر تو آپ لوگوں نے بھی اخسان کا صرف ساتھ دینا اور کچھ نہیں کرنا یہ حالات آپ کو بہتر ہوتے نظر آئیں گے یہ الیکشن کی فضاء بنتے ہیں یہ عوام سو موٹو ایکشن ضرور لے گی یہ جو لندن مائدہ تھا یہ بڑے آرام سے دیکھیں ان کا مکمل ہو رہا تھا آپ ہی لوگ اس میں رکاوٹ ہے صرف عوام نہیں مان رہی ورنہ تو مسائل ہی کوئی نہیں تھے ان کے لیے زمینی حقائق کیا ہیں عوام نواز شیف سے نفرت کرتی ہے شدید ترین یہ الیکشن کمپین میں سیکیورٹی کے بغیر جا نہیں سکتے اور وہ بھی رینجرز کی اب یہ کہتے ہیں ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ آتا ہے اگر اس کے بعد لوگ مزید میٹر ہو جاتے ہیں ابھی چیچا وطنی میں دیکھ لیں صبحی سیمبلی میں وہاں پہ نون لی کے امیدوار چودری حنیف وہ تقریر کرتے ہیں کیا کہہ رہا تھا کہ ہماری تمام حکومتوں کو بنانے والے اور گرانے والے سٹیک ہولڈرز کے حد بات ہو جو یہ اندازہ کرے ہیں خود کہہ رہے ہیں اور سب نے مل کر کہا جی نواز شیف کا نام اور یہ عوام کو پیغام کیا دے رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن میں حصہ لے کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا یہ ان کی بہت بڑی واردات ہے جسے آپ سب نے اور ہم سب نے مل کر ناکام کرنا ہے بدلنا ہے اس کو نواز شیف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دو تھی ہے یہ اکسرت کی ڈیل اس وقت بھی ہو چکی تھی خان نے ایک سو چوبیس دن کا دنہ دیکھ ان کی گلے کی ہڈی آپ کو پتا ہے فس گیا تھا پھر انہوں نے ایپیس کروانے بھی مجبور ہو گئے باجوا بٹوارے کا مال لے کر نواز شیف سے لڑا تھا آپ کو پتا ہے پھر نواز شیف نائل ہوا پھر دوزار اٹھانہ میں خان کی حکومت جب آئی تو اس کے بھی ساتھ مہینے بعد یہ لوگ گرا کے نواز شیف کو واپس لا رہے تھے تو آپ لوگ روکتے ہیں انہیں بار بار شیف آشیف کو تو اس وقت انہوں نے وزیراعظم بنا دی پھر انہوں نے سانیہ سائیوال تک کروایا تاکہ لوگ خان سے نفرت کریں لیکن یہ اتنے بیوکوف ہیں جو حرکتیں یہ آج کر رہے ہیں اگر خان کی حکومت میں کرتے ہیں کتابیں لکھواتے ہیں ویڈیوز ہیں تو شاید کچھ فرق پڑھتا آج تو خان مقبول بھی اور مظلوم بھی نواز شیف تو واضح طور پر کہہ رہے کہ تحریکی انصاف کو اگر جلسوں کی اجازت اگر آپ نے دی تو پھر ہمارے جلسے فلاہ پہوں گے ہم الیکشن کا بائیکارٹ کریں گے نواز شیف نے بقاعدہ پیغام بجھوائیا ہے کہ میں الیکشن کا بائیکارٹ کروں گا اور اس انڈیا کمپنی اسی لئے بلاول کو ایک آپشن کے طور پر سامنے رکھ رہی ہے وہ بلاول پر نظر جمائے بیٹھے کیونکہ انہیں ایک بڑی ریٹائرمنٹ تو ضرور ہوئی جو بلاول جن کی آنکھ کا تارہ تھا لیکن ان کے درمیان جو اس وقت اختلافات ہیں وہ اسی لئے کہ نواز شیف کی بھی اگر مقبولیت اتنی ہے جتنی عوام میں بلاول کی ہے تو پھر بلاول ایک بہترین چوائس ہے کہ نواز شیف کو تو ماضی جو ہے وہ ٹکراؤ کی سیاست سے بھرا ہوئے اس نے تو سات آرمی چیف کے ساتھ لڑائی کی یہ تو ہر دفعہ طاقت میں آ کے سب سے پہلے گردن پکڑتا ہے اور بلاول اور اس کے والد زرداری تو مل باٹ کی کھانے کے عادی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ تو نواز شیف کو لانے میں آپ سے دلچسپی صرف ایک شخص کی ہے وہ جو نواز شیف اس وقت طاقت کا مرکز بنا ہو وہ ایک شخص بس چاہتا ہے وہ آئی آئی لازم وہ چاہتا ہے بلاول پتہ ان کو بھی ہے لیکن پیٹی بھائیوں کو بلاول ان سے بہتر ہے الیکشن کے بعد آپ کو حالات فوراں بدلیں گے کوئی حکومت تو بعد میں بدل نہیں ہے نواز شیف کی طرف سے تو تین ارب ڈالر کی آفر تھی زرداری نے بڑی آفر کر دی تو معاملات سارے بدل جائیں گے اصل طاقت ساری دولت کی اٹھ ڈالروں کی ورنہ گمنامی کی اندھیروں میں دیکھیں عوام کے غصے سے بچنے کے لئے دبائی میں ایک شخص ٹریفک لائٹ پر کھڑا گاڑیاں ایسے گننا ہوتا ہے کیوں کبھی شاپنگ سینٹروں میں چھپ چھپ کے بعد کبھی فرانس میں لوگوں کی گالیاں سنتا ہے گمنامی کے اندھیروں میں ڈوبا ہو لیکن اس سویس بینکوں میں جا کے اپنے ڈالرز دیکھتا ہے سویس فرانکس دیکھتا ہے تو پھر سے گالیاں لگتی نہیں اس طرح ہی ابھی جو بڑا معاملہ تحریک انصاف کے نشان بلے پر دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں عمران خان بلے کے نشان کے ساتھ ناقابل تسخیر ہے لیکن جن لوگ کو یہ لگتا ہے کہ بلے کا نشان نہیں دیں گے تو کیا ہوگا ابھی عمران ریاض کی ٹویٹ جو آئی سیاسی طور پر پہلی ٹویٹ بڑی اچھی ٹویٹ اس نے لکھا کہ اگر تحریک انصاف سے اگر کرکٹ کا بلہ مدد لے لیے جائے تو پھر آپ ووٹ کسے دیں گی نواز شریف کو زرداری کو یا فضل و ریمان کو یا کسی کو بھی نہیں تو میں دیکھ رہا تھا 95% لوگوں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے یعنی الیکشن کا بائی کاٹ لیکن آپ نے اس کو بڑی تفصیل سے غور سے سمجھنا ہے کہ ابھی انشاءاللہ عمران خان کا منصوبہ آپ کے سامنے آئے گا ضرور اور یہ واقعی سرپرائز منصوبہ ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو در پردہ بھی میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ورنہ سورسز ناراض ہوتے تحریک انصاف کا پنجاب کے حلقوں میں کاف لیگ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا جب ان کی اپس میں اتحات ہی تو کاف لیگ جیتی تھی شیخشید کلم دوات کے نشان پر لڑکے جیتا ہے الیکشن میں خان جس کی حمایت کرتا رہا وہ جیتے پسماندہ علاقوں میں آپ چلے جائیں سندھ میں جی ڈی اے جو گرینڈ ڈیموکرائٹک الائنس ہے تحریک انصاف نے ان کی حمایت کی وہ جیتے وزیرستان میں دیکھے ازاد امیدوار جیتے رہے تحریک انصاف پشت پنائی کی منصرہ میں عمران خان کے ازاد امیدواروں پہ ہاتھ رکھا ہو جیتے تو خان کا موٹر کنفیوز نہیں ہوگا اسے پتہ یہ خان کے لوگ ہیں چاہے بلے کا نشان ہو یا گیند کا ہو یا جس مرضی کا نشان ہو یہ چیز آپ ذہن سے نکال دیں اب تک کی ریسرچ کے مطابق بلے کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے صرف دو فیصد فرق پڑے گا صرف دو فیصد دیکھیں شیخ مجیب کا نظریہ بغیر موبائل فون کے کامیاب ہو سکتا ہے تو خان کے نظریہ کے ساتھ تو سمارٹ فون اٹیشٹ ہے جیسے بڑی رائی فلوں سے مضبوط ہے یہ دوزار تیرہ میں بھی وردات کر چکے اسی طرح نشان ہوئی میں آپ کو پہلے بھی بار بار بتا چکا ہوں لیکن یہ بار بار بھول جاتے ہیں کہ نواز شریف جس طرح بارہ خطوبر انیس سو ننانوے کو نکالا گیا میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو دن یاد ہوگا بڑی اچھی طرح یقین کریں سٹلائی ٹاؤن اسلامباد یونیورسٹیوں میں کالوجز میں فریسکو سویٹیس ساری مٹھائیاں ختم ہو گئی تھی ایک بندہ ایسا نظر نہیں آیا جو اتجاج کر ابا خدا یقین کریں میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کتنا گھومتے رہے ہم اس دن نوجوان تھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے لوگ مبارکیں دے رہے تھے لیکن یہ معاملہ جب عمران خان کے ساتھ ہوا اپریل کی آٹھ نو تاریخ کی رات بدل گئی ہیسٹ انڈیا کمپنی آپ کو پتہ ہے نے بارہ اکتوبر جیسا واقعہ سامنے تھا انہوں نے کہا خان کے ساتھ بھی یہی کریں گے لیکن ایسا ہوا ہی نہیں اب غصہ جنچلات فرسٹریشن عوام پہ نکال رہے ہیں ان کے گھروں میں چھاپیں مار رہے ہیں مار رہے ہیں کسی کو کسی پر گندی فلموں کے رائٹر وہ لکھو آ رہے ہیں کبھی کوئی لطیف کوہاجرہ کو رہام لانچ کرنے آ جاتے ہیں میں اوریا مقبول جان جیسے بندے ایسی باتیں نہیں کرتے کھول کے انہوں نے بھی کہا پنجاب کے ایک ثابق گورنر انہوں نے نام نہیں لکھا میں بتا تو غلام مستوی خر کی بات کر رہے ہیں وجہ ہے نام بتانے کی مستوی خر صاحب ہیرہ منڈی کے ایک توایف دل بہار کو بیاء کر کے اپنے گھر لائے طلاق ہوئی لیکن اس صورت میں کوئی کتاب نہیں لکھی تو یہ ثابت کرتا ہے توایفیں بھی خاندانی ہو سکتی ہیں دوسری طرح شہباز شیف صاحب کی جو ایلیا تحمینا دورانی جو انہی گورنر صاحب کی صاحب کا بھی انتالیس زبانوں میں کتاب ترجمہ ہوا تو اصل گندگی خون میں ہے ورنہ توایف بھی خاندانی ہو سکتی ہے آج رانہ سناؤلہ جو ٹویٹس کر رہا ہے جو عمران خان پر حملے کر رہے ہیں رہنماؤں کی جو آڈیو ویڈیو مراد سعید کے بارے میں ابھی اس پہ تیمور جھگڑا نے کہا جی میں ہم ایسی باتیں آپ کی سامنے رکھیں گے کہ ہم مو دکھانے قابل نہیں ہوگی یہ رانہ سناؤلہ کہہ رہا ہے مراد سعید کے بارے میں تو جج بابر ستار کو تیمور جھگڑا نے یہ کہا کہ غیر قانونی ریکارڈنگ کی کیس میں آپ بلائیں سے پوچھیں یہ وزیر داخلہ تھا یہ غیر قانونی ریکارڈنگ کرتے تھے پہلے دوسرا رانہ سناؤلہ جیسا بندہ یہ وہ شخص ہے جس نے چینیوٹ میں پیپلز پارٹی میں تھا اس وقت تو اس کی تقریر آپ کو یاد ہو میں کوشش کروں گا یہاں لگا دوں نہیں تو ٹوٹر پہ اس نے کہا تھا اس جلسے میں کہ کپٹن صدر ڈبل شفٹ لگاتا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں لیکن یہ لوگ اس وقت پھر سے بینظیر بھٹو نے نکال دیا تھا پارٹی سے کہ عورتوں کے بارے میں ایسی باتیں کر دوں لیکن افسوس کے اسے نواز شیف نے ساتھ رکھ لیا تو یہ وہ شخص جو کال ادم تنظیموں کے ساتھ باقاعدہ طور پر انتخابی مہم چلاتا تھا وہ تمام جو شیڈول فورت کی امریکہ برطانیہ قوم متحدہ میں جن کی وجہ سے ہم فیٹ اپ لسٹ میں چلے گے وہ اس کی مہم چلاتی نہیں تو یہ وہی پرانی سیاست تک گھٹی آرکتا ہے لیکن خان کا دیکھیں خان کی کردار کشی پہ بھی انہوں نے کوشش کی بڑھی ویسے تو تحریک انصاف ان کا جواب دے کہ وہ بھی ان کے دیکھیں شیشے کے گھروں میں بیٹھے وہ بھی ان کے گھر والوں تک پہنچیں گے بیٹیوں مہوں بہنوں بیمیوں پر کیچھڑو چھا لیں گے انتہائی قابل مضمت کام ہے میرا نکھ خیال کہ پارٹی کے طور پر لیکن عام لوگ کریں گے انہیں چاہیے مردوں کی طرح سیاست کریں جاہلیت کی انتہا ہے دیکھیں اب یہ ایک فیک اکاؤنٹ وہ کسی نے امریکہ وہ بنا کے مزاق میں کہ سب سے دنیا کا کرپٹ رہنماک ہونا چار اپشن ولا دیمیر پیوٹن لیندرہ موڈی نواز شریف تنظیہ پوست تھی تحریک انصاف کے لوگوں نے خوشی خوشی کلک کی اور اس میں ساروں نے دیکھا کہ کون ہے سب سے کرپٹ کوشش کروں گا ایک دو وی لاک کے بعد اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں اور انہیں غصہ دیکھیں بہت غصہ ہے خان پہ کہ نو مئی نو مئی پہ انہیں غصہ بڑا خان پہ اتنا غصہ ہے لیکن بھول چاہتے ہیں غصہ کرنا چاہیتے ہیں بھارت پہ دو ٹکلس نے ملکے کر دیئے جاولاک کے دور میں سیچن کا علاقہ چھن گیا وہاں کوئی بھارت پہ غصہ نہیں آئے وہاں کہتا ہے جی گھاس بھی نہیں اکتی کیا فائدہ لڑنے کا چیک پوسٹ پہ امریکہ نے بمباری کی تھی آپ کو یاد ہوگا اپٹ آباد میں دن دھیاڑے وہ گھس کے ہلیکپٹر لے گئی کوئی غصہ نہیں آیا ریمن ڈیوز دن دھیاڑے بندے مار کے مکھن سے بال کی طرح نہیں کوئی غصہ نہیں آیا انہیں غصہ صرف لسے لسے جو لوگ ہوتے ہیں کمزور نہتے پاکستانیوں پہ ان پہ آتا ہے یا آغانیوں پہ آتا ہے بچارے وہ مسکین جو مہاجرین ہیں ان میں جو پچیس ہزار لوگ رکھے ہوئے ان پہ کوئی غصہ نہیں آتا اسی طرح خان پہ غصہ آتا ہے نوازشی پہ نہیں آتا جس نے تیارہ آغوا کیا سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ان کو گلیاں دے تیارہ مو پہ بارال اللہ انہیں عقل دے خان کا منصوبہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جلد پورا میں رکھوں گا میں کوشش کہا رہا ہوں کہ اس کو اپنے بہترین الفاظ میں لے ہوں تاکہ کوئی بات آگے بیچھے نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو تورخم بورڈر پہ تجارت بھی بند ہو چکی ہے وہاں پہ پاکستان ویلکم ٹو پاکستان کے بورڈ اتارے جا رہے ہیں پیدر چلنا بند ہو گیا ہے ہر قسم کی تجارت وہاں روک دی گئی یہ بڑا علمناک معاملہ ہے وہاں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے تو اللہ انہیں اکل اور ہدایت دے اگری ویڈیو تک کے لئے میں اجاز دیں اللہ حافظ